بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بعض اوقات انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا لیکن حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کام کرے لیکن وہ ایسا کام کرتے ہوئے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور دل پر پتھر رہ کر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اسلامباد کے علاقے بنی گالا میں وزیراعظم عمران ہان کی نجی رہائج سے کچھ دور چوری کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں ایک چور نجی ٹی وی چینل سے منسلک ایک صحافی کی گاڑی کے ٹائر لے اڑا اور ساتھ میں ایک ہتھ چھوڑ گیا ہتھ کے آخر میں چور نے لکھا کہ اس کے لیے بد دعا نہ کی جائے نجی ٹی وی چینل پبلک نیوز سے وابستہ صحافی جمشیدہا نے بتایا کہ پندرہ اور سولہ جنوری کی رات دس بجے انہوں نے بنی گالا چیما لائن میں گاڑی پار کی اور گھر چلے گئے لیکن صبح جب ڈبل اوٹی لینے باہر نکلے تو گاڑی کے ٹائر غائب تھے جمشیدہا نے بتایا کہ اس دوران گاڑی کے پاس ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر رومن انگریزی میں چور کی جانب سے ایک خط تھا اس خط نمہ نوٹ میں چور نے لکھا تھا میں غریب بندہ ہوں میرے چھوٹے بچے ہیں مجبوری میں چوری کرنا پڑ رہی ہے معذرت چاہتا ہوں میرے لیے بد دعا نہ کیجئے گا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حد پڑھنے کے بعد جمشیدہا نے بتایا کہ یہ واقعہ سوالیہ نشان ہے اور ایک پیغام ہے کہ ملک کے معاشی حالات کے صرف جا رہے ہیں اور حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں جمشیدہا نے مزید کہا کہ ٹائر چوری کرنے والے چور کا حد میں کہنا تھا کہ وہ مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے لہائزہ اسے بد دعا نہ دی جائے لیکن کیا ہمارے حکمرانوں کو بد دعاوں سے ڈر نہیں لگتا جو ایک چور بد دعا سے ڈر رہا ہے جب معاشرے میں روزگار کے مواقع بلکل بھی نہ ہوں اور ساتھ ہی مہنگائی اپنے عروج پر ہو تو غریب آدمی کیا کرے یقیناً چوری کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ چوری کی کسی صورت اجازت نہیں لیکن یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پا لیں ملکی حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں جب ایک چور کو بد دعا سے ڈر لگتا ہے تو ہمارے ان حکمرانوں کو غریب لوگوں کی بد دعاوں سے ڈر کیوں نہیں لگتا موسیقی موسیقی